فَبِئَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا اس کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت رمضان کا مہینہ ہے اور یہ بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا تو اس کی حفاظت کرنے کے جو اللہ نے انتظامات کیے انتظامات میں سے ایک انتظام تراوی کی نماز کوئی بھی جھوٹی دعوت کوئی بھی جھوٹا مذہب ایک ہزار چار سو سال گزرنے کے بعد بھی اتنا زندہ اور اتنا ایکٹیو نہیں ہو سکتا جتنا اسلام ہے پوری دنیا میں ایک حلچل مچ جاتی ہے پوری دنیا میں مسجدیں بھر جاتی ہیں لوگ سہری اور افطاری کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں اور اللہ نے جو کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا تو اس کی حفاظت کرنے کے جو اللہ نے انتظامات کیے انتظامات میں سے ایک انتظام تراوی کی نماز تھی یہ وہ نماز ہے جو دوسرے مذاہب میں آسمانی مذہبوں میں ہمیں نہیں ملتی یہ وہ نماز ہے اگر یہ تراوی کی نماز یہودیوں کے پاس ہوتی جب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی اسی وقت لوگ نماز میں اس کی تلاوت شروع کر دیتے اور پورا پورا پوری کتاب ختم کرتے جیسے ہم کرتے ہیں تو اتنے لاکھوں اس کے حافظ پیدا ہو جاتے اور پڑتے 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 وہ آج اسی طرح ہوتی جیسے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی یار بھائی اس کو دن میں سیٹ کیا کرو بیٹھ کی اس وقت نہ تجربے کیا کرو جو بھی لائے ہے نا یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ ان کی نہیں ہے وہ ان کو لانے کیوں دیا آپ نے یہ تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں نا مائک کیسا ہونا چاہیے اب یہ آدھا یہاں تک آ رہا ہے ترابی میں بھی ٹینشن وہ بیٹھے گا ہی نہیں وہ کیسے بیٹھے گا یہ تو آپ کل صدر جائیں صبح اور لے کر آئیں ٹھیک ہے نا پورا رمضان ابھی یہی ٹینشن وہ نہیں وہ پھر مجھے وہ یاد آتے ہیں جو محرم میں لال کپڑا لگا دیا تھا نا تو اس پر غصہ ہو رہے تھے پھر مائک اٹھا کے پھیکا تھا انہوں نے تو ایسا نا مجھے بھی ایسا ہی کوئی ٹینشن ہو جائے رمضان کے شروع میں تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو ترابی ملتی رمضان کی تو آج تورات ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہوتی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ترابی کی نماز ملتی تو آج انجیل اصل شکل میں موجود ہوتی انجیل کے اتنے حافظ موٹیویشن ملتی ہے نا والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز میں امامت کر رہا ہے اور الحم سے لے کے ونناس تک پورا قرآن سناتا ہے تو ان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے دل بڑا ہو جاتا ہے دوسرے والدین بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کرانے اس سے موٹیویشن ملتی ہے اتنی موٹیویشن ملی کہ لاکھوں کروڑوں حافظ پیدا ہو گئے ورنہ لوگ سب اپنے طور پر قرآن پڑھتے بہت ہی نیک لوگ حفظ کر لیتے باقی لوگ کیوں حفظ کرتے بھئی وہ کہتے کیا ضرورت ہے مجھے اپنا بچپن یاد ہے میں جب حافظوں کو تراوی میں پورا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نماز میں میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ صلاحیت دے کہ میں بھی الحم سے لے کے وناس تک مسلے پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھوں ایک دل میں جذبہ پیدا ہوتا تھا اب بچپن میں تو ہم سکول کالج میں پڑھے ہمیں کہاں ٹائم ہی نہیں ملا لیکن جب ادھر کو آئے نا تو پھر بڑی عمر میں میں نے حفظ کیا اور بڑی تمنا تھی پڑھائی کے دوران حفظ کرتے کرتے بلاخر جب پہلی مرتبہ میں نے قرآن سنایا ہے تو پوری رات بیٹھ کے میں یاد کرتا تھا پوری رات بہت مشکل تھی نا پکچھا تھا سنایا سہی تھا جیسے مجھے یہ موٹیویشن ملی اور بھی مسلمانوں کو یہ موٹیویشن ملتی ہے تو پچھلی کتابیں جو تھی چونکہ ان شریعتوں کو اللہ نے ختم کرنا تھا اللہ کو بتا تھا کہ یہ ایک خاص وقت کے لوگوں کے لیے زمانہ چینج ہوگا تو اس حساب سے اللہ کا جو آسمانی مذہب ہے اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ چینج ہوں گے زمانے کے لحاظ سے تو اس لیے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک آخری پیغمبر کو میں بھیجوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں جو شریعت دوں گا وہ قیامت تک کے لیے قابلے قبول ہوگی ایسی شریعت ہوگی وہ ہمیشہ وہ ہر دور میں ہر جگہ پہ چلے گی وہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آخری نبی بنایا اور خاتب النبیہین ہونا فضیلت اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میں اس لیے بھیجا گیا کہ آپ پچھلی تمام شریعتوں کو منصوح کر دیں اور آپ نے فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّا لَمَا وَسِعَهُ اِلَّا اتِّبَاعِ اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی زندہ ہوں تو میری اتباع کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے کیونکہ آخری کا یہ مطلب ہے آدھا آدھا آخری لیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو آخری میں دعوت میں آرہا ہے اس کی کیا فضلیت ہے وہ بھئی دعوت میں جو آخر میں آرہا ہے وہ الگ چیز ہے پیغمبر کا آخر میں آنا کلک چیز ہے لاس میں اس لیے کہ اس سے تکمیل ہو جائے اور اب کسی کی نبوت کی ضرورت نہ رہے ہمیں تو اور اس کی دلیل بھی اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کی اب تک قرآن کی بھی حفاظت کی اور اسلام کے احکامات کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن نازل ہوا اور اللہ نے اس قرآن کی اب حفاظت کا خود وعدہ کر لیا باقی کتابوں کی اللہ نے حفاظت کا وعدہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی تب ہی قرآن میں آتا ہے بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا اور ہم نے یہود کے علماء کو حکم دیا کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ اس لیے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کی حفاظت کریں تو پتا یہ چلا کہ تورات اور انجیل کی حفاظت مخلوق کو حکم دیا گیا اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُوا لَحَافِظُونَ ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے یہ یہ نہیں کہا کہ دیکھو عجیب آئے تھے اللہ نے کتنے ساری تاقیدیں لگا دی اگر اللہ صرف یہ کہتے نا کہ قرآن کی ہم حفاظت کریں گے تو پتا اس کے لئے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا نَحْفَظُ الْقُرْآن نَحْفَظُ الْقُرْآن ہم قرآن کی حفاظت کریں گے بس لیکن اتنا سا جملہ نہیں کہا اِنَّا بِشَكْ هَمْ نَحْنُوا هَمْ نَزَّلْنَا ہمْنے نازل کیا اس کو ہم نے الْقُرْآنَ قُرْآن کو وَإِنَّا اور بے شک ہم لَهُ اسی قرآن کے لئے کسی اور کی بات نہیں ہو رہی لا لام کا مطلب تاقید ضرور بس ضرور حافظون حفاظت کر کے چھوڑیں گے کتنا لمبا کلام کی ہے نا یعنی اتنا تاقیدیں لگا دیں کہ اس سے زیادہ کسی بات کو مزید تاقید کے ساتھ بیان کرنا ممکن ہے ہی نہیں جیسے آپ کسی کو دھمکی دو ایک طریقہ تو میں تجھے مار دوں گا ایک تو یہ طریقہ ہے ایک طریقہ یہ کہ بلکہ اس سے پہلے میں ماروں گا نہیں بلکہ پٹے گا تو تو کیا ہوگا مرے گا یا پٹے گا ایک طریقہ ہے میں تجھے ماروں گا اس میں اور تاقید ہے کہ اب بچ کے جانے والا نہیں ہے میں نے خود یہ کام اپنے ذمہ لیے اور ایک ہوتا ہے بے شک میں میں وہ شخص ہوں جس سے تو نے دشمنی کی ہے لہذا یقین کر لے کہ میں تجھے ہی مار کر چھوڑوں گا اب بھی اگر اس کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر پولس کے علاوہ کوئی بھی سمجھا بولو بھائی نہیں سمجھا تو اللہ نے یہ نہیں کہا نحفظ القرآن ہم قرآن کی حفاظت کرنے نا نا انہا فرمائے نازل کس نے کیا ہے تم زیادہ اس تردد میں نہیں رہو غیر مسلموں کو کہا جا رہے اسلام دشمنوں کو تم اس کو تحریف کر دو گے نا 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 کس نے نازل کیا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا اور بنایا ہوا نہیں ہے ہم نے نازل کیا ہے وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اسی قرآن کی بات کر رہے ہیں کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہے لامتاقید ضرور بزرور حافظون اس میں فائل ہے حفاظت کر کے چھوڑیں گے اس کی دکھائیں گے تمہیں کہ حفاظت کی ہے اور اللہ نے ایک ہزار چار سو سال گزر گئے اللہ نے حفاظت کر کے چھوڑی کے نہیں چھوڑی ایسی حفاظت کہ مکہ میں جو زبر زیر پیش جہاں جہاں پڑا جا رہا ہے افریقہ میں بھی وہیں زبر زیر پیش بھی وہیں پڑا جا الفلاحیہ انڈا وڑ میں بھی ہے وئی پوری دنیا میں اور اتنا اس کو یاد کروا دیا لوگوں کو ٹھیک ہے اللہ نے حفاظت لوگوں کے ذریعے ہی لی ہے مگر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور اس کے یاد کرنے کا جذبہ کیا ملتا ہے حفاظت کو ثواب کے علاوہ بتاؤ دنیا میں کوئی مشکل کام آپ کو دے کے یہ کرو بولے کیا ملے گا آپ بولے اسے ثواب ملے گا تو وہ کرے گا آپ کسی مزدور کو لے کر آؤ بولے یار یہ کھڑا کھو دو کونہ بناو کہے کیا ملے گا آپ کو ایک لاکھ ربے ملیں گے وہ کہہ تھوڑا اور بڑھا لو یا آپ کہیں پچاس ہزار وہ کہیں تھوڑا اور بڑھا لو آپ کہیں بھئی ساٹھ ہزار وہ کہہ اور بڑھا لو ہو سکتا ہے کم پہ راضی ہو جائے ہو سکتا ہے کم پہ راضی نہ ہو بولو بھئی میں پچاس ہزار سے کم نہیں لوں گا لیکن اگر آپ مزدور کو بلاؤ بولو یہ گرمی میں گڑا کھو دو کونہ کھو دو کہ کیا ملے گا ثواب ملے گا بس اور کچھ نہیں ملے گا وہ کھو دے گا ہے بھئی وہ بولے گا بھئی یہ ثواب تم لے لو گڑا کھو دنا پھر بھی آسان ہے الحم سے لے کے بن ناس تک رٹہ لگا کے قرآن کو یاد کرنا تیل نگل جاتا ہے انسان کا تیل نگل جاتا ہے اور ملتا کیا ہے ثواب اور کچھ نہیں ملتا